اپنے نوکروں پر رحم کرنا زیادتی نہ کرنا ظلم نہ کرنا انہیں وہ کھلانا جو کھاتے ہو انہیں وہ پہنانا جو پہنتے ہو اپنے نوکروں کو اس وقت غلام تھے آج نہیں میں نوکر کا لفظ آج استعمال کرنا ہوں ان کو مار پیٹ نہ کرنا اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو ان کو بیش دینا بیشنی کی جگہ میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو فارق کر دو لیکن گالی دینا مارنا پیٹنا شہروں کا تو پتہ نہیں کہ دہاتوں میں تو ہمارے زمیدارہ ماحول میں خال اتار دیتے ہیں زمیدار جانوروں کا سلوک کرتے ہیں نوکروں کے ساتھ اور ماں بہن کی گالیاں اس قدر گالیوں کے طوفان ہیں تو میرے نبی نے کہا یہ ظلم نہ کرنا ایک مزدوری پوری نہیں دیتے ایک اوپر سے گالیاں دیتے ہیں میں ایک دور بیٹھتا دیرے میں تو ایک آ گیا ہمارہ لوہار تھا رونے لگا میں اگل کیوں یہ آئی کہ با جی میاں صاحب غریبان دینا ماں ہوندی ہے نہ بین ہوندی نہ دیئے صرف زمیدارہ ہوندی ہے ساڑھی تا نہ ماں ہے نہ بین ہے نہ دیئے یہ ڈیگالتے مرضی سانو بیزت کر چھڑڑن دیئے بینہ تا زمیدارہ ہوندی ہے اتنے درد سے کہا کہ میں اب بھی رو پڑھوں اتنے درد سے اس نے کہا تو جب اللہ کسی کو پیسہ دیتا ہے تو عام طور پر مزاج میں فرونیت آ جاتی ہے بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے اللہ جب چاہے مجھ سے واپس لے لے انہیں اکثریت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بتمیز ہو جاتے ہیں ڈانڈ ڈپٹ گالی گلوچ مار پیٹ بہت برا سلوک کرتے ہیں عورتیں بھی یہی کچھ کرتی ہیں اور باہر مرد بھی یہی کچھ کرتے ہیں تو میرے نبی نے جاتے ہوئے خاص اور پر فرمایا کہ دیکھو دیکھو بس سلوکی نہ کرنا اچھا سلوک کرنا جو کھاؤ انہیں کھلاو جو پہنو انہیں پہناؤ پھر آپ نے فرمایا آخری جملہ دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کٹنا اور مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کافر ہونے کی تابیر کیا فرمائی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیسے نہ ہو جانا مجھے اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا یہ موٹو موٹو پوائنٹس ہیں اور بھی چیزیں ہیں وہ میں حج میں بیان کیا کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے زہر اثر کٹھی پڑی اور اونٹنی کو لے گئے جبل رحمت بیت اللہ کی طرح موں کیا اور پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے آپ بھی حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی جانے کی توفیق دے دعا مانگتے ہیں لیکن مجھے نہیں یاد کہ کوئی دعا آدھے پونے گھنٹے سے لمبی مانگنے کی کوئی حمد ہوئی ہو میرے نبی نے جو ہاتھ اٹھائیں ہیں تو یہ چھے گھنٹے کی دعا مانگی آپ پانچ سے چھے گھنٹے اپریل کا مہینہ دھوپ سر پر اور اونٹنی پر بیٹھے ہو نہ پیچھے کوئی ٹیک ہے نہ اوپر خیمہ ہے نہ کوئی ڈرنکس آ رہے ہیں نہ کوئی کھانے آ رہے ہیں تو صحابہ آپس میں کہنے لے کہ روزہ ہے آپ کھائی نہیں رہے پی نہیں رہے تو حضرت عباس کی بیگم ام فضل رضی اللہ تعالی نے دودھ کا پیالہ بھیجے وہ پیالہ آپ نے پانی وہ دودھ کا تھا وہ آپ نے پی لیا تو پیالہ جالا کہ نہیں آپ کا روزہ نہیں ہے ورنہ کچھ نہیں کھائے سارا دن اسی وقوف میں ایک صحابی اونٹ سے گرے اور ان کا انتقال ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو یہیں دفن کر دو اس کے احرام نہیں اور اس کا سر نہ ڈھاکو سر ننگائی رکھو یہ قیامت کا دن اٹھے گا تو لبیک کہتا ہوا اٹھے گا وہ کون تھے مجھے کسی کتاب میں ان کا نام نہیں ملا مرحب ساوہ میں کوئی تھے تو جو ان کا وہاں انتقال ہوا اور وہ سوہ لاکھ مقدس لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھ سوہ لاکھ وہ لوگ جن سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم میں ان سے راضی ہو گیا ایسے لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا پھر آپ مغرب سورہ ڈوبنے کے بعد آپ نے حضرت اسامہ کو اپنے پیشے بٹھایا اور وہاں سے نکلے اور آپ راستے میں آپ نے ایک جگہ استنجہ کیا وضو کیا پھر آپ موسیقا 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 موسیقا